بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جسٹس اجاز علیہ السن صاحب اور جسٹس منیب اختگر صاحب نے ایک باور کروایا گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ جو کہ اس وقت مافیا کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہے ان کو یہ باور کروایا کہ آئین پاکستان کے سامنے کوئی بھی گھنڈا گردی نہیں کر سکتا اور آئین پاکستان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کوئی بھی جوری اور سینہ جوری نہیں کر سکتا اور سب آئین کے تابع ہیں اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ گارڈ فادر اور سیسلین مافیا کی طرح ایکٹ کرے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اداروں کو دبا لے گا اور آئین پاکستان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالے گا یہ ہو نہیں سکتا بہت ہی زبردست قسم کا ہوا اس کی ریزن یہ تھی کہ تین دن سے حکمرہ اتحاد جو ہے خاص طور پر مسلم ریگ نواز پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ایک مشترقہ علامیہ جاری کیا پہلے تو اجلاس ہوا اجلاس نواز شریف صاحب بھی صدارت میں ہوا اور نواز شریف صاحب کون ہیں صدایافتہ ہیں عدالت کو مطلوب ہیں مفرور ہیں پچاس روپے کا بیان حلفی دے کے وہ گئے ہوئے ہیں اور دوسرے شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں جو ان کے گرنٹر ہیں اور یہ تو عدلیہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرف نہیں جا رہی اور ان کو نہیں پوچھ رہی ورنہ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی کیس میں دھر لیے جائیں گے بغیر کسی وقت ضائع کیے کہ وہ گرنٹی دی تھی انہوں نے کہ یہ میں ملزم بلکہ سزای آفتہ مجرم کو باہر بھیج رہا ہوں اور باہر بھیج کے چھاہ چھے ہفتے کا میں گرنٹر ہوں چھے ہفتے کے بعد میں پابند ہوں ان کو واپس لانے کا لیکن وہ آج تک واپس نہیں لاسکے تو وہی پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا تھا دھمکیاں دے رہا تھا تو ہوا یہ کہ جب ہیرنگ شروع ہوئی تو ہیرنگ شروع کے دوران بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام وقلہ کو جو پیپس پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک صاحب کامران مرتضی جمعیت علماء اسلام کے وکیل مسلم لیگ نواز کے وکیل اکرم شیخ صاحب اور اٹورنی جنرل جو کہ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے ان سب سے کہا کہ آپ یہاں لینے کے آئے ہیں آپ اس عدالت کے سامنے کس حیثیت میں آرگومنٹ کر رہے ہیں کس حیثیت میں آپ اپیر ہو رہے ہیں آپ کے جو آپ تو یعنی کہ وہ تو وکیل تو نمائندگی کر رہے تھے وہ وکیل خود اپنی کوئی ذاتی حیثیت میں اکرم شیخ صاحب سامنے نہیں کھڑے تھے فاروق اچنائک صاحب سامنے نہیں کھڑے تھے سامنے کامران مرتضی صاحب نہیں کھڑے تھے سامنے اٹورنی جنرل منصور عثمان ذاتی حیثیت میں نہیں کھڑے تھے بلکہ وہ نمائندگی کر رہے تھے وہ ان جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے جنہوں نے سپرین کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دیں بقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے اجلاس کیا اس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا دھمکیاں دی اور ان کو بائی کورٹ کی دھمکی دی ان کے بعد عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہی جماعتیں انہیں اونیربل جیڈیز کے سامنے آرگومنٹ کرنا چاہ رہے تھیں پہلے تو سپرین کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنی پوزیشن کلئر کریں کہ آپ ایک طرف بائی کورٹ کر رہے ہیں آدم اعتماد کر رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ آرگومنٹس آپ کو نہیں دینے کی اجازت ہے آپ بلکل نہیں دلائل دیں گے ہم آپ کو سنے گئی نہیں اس لیے پہلے آپ اپنی پوزیشن کلئر اٹونی جنرل نے اپنی پوزیشن کلئر کر دی انہوں نے کہا جی کہ میں تو بلکل میں تو اس علامیے سے متفق نہیں ہوں اور میں تو وفاق حکومت جو ہے وہ تو آئین کے تحت چلتی ہے تو میں تو آئین کے مطابق یہاں پہ آیا ہوں اور آپ کو اسسٹ کروں گا تو اس پہ سپرین کورٹ آف پاکستان فل بینچ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے بہت اچھا ڈیسینڈ وے میں کیا انہوں نے پھر آگے آرگومنٹ کیے آرگومنٹ میں انہوں نے ایک بھی میرٹ پہ بات نہیں کی کہ الیکشن نوی روز کے اندر نہیں ہو سکتے ایک بھی دلیل نہیں دے سکے دوسری بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے الیکشن کا اس پہ بھی ایک جملہ نہیں بولا ایک جملہ اور اس لیے نہیں بولا کہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں اور انہوں نے تو اعلامیہ سے ایک سائٹ پہ ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا سپرین کارٹ پاکستان نے یہ کہا فل بینچ نے بار بار کہ وہ ذرا اعلامیہ آپ ذرا پڑھ کے بتائیں نا کل اعلامیہ جو دو دن پہلے منظور ہوا ہے اس کا ذرا پڑھ کے بتائیں ہم سارا دن ٹاک شوز بھی دیکھتے رہے ہیں ٹی وی میں بھی آ رہا ہے آپ کی یہ ساری خبر گھوم رہی ہے ٹاک شوز ہو رہے ہیں تو وہ ذرا ہمیں پڑھ کر بتائیں وہ کسی میں بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پڑھ کے بتا سکتا کیونکہ اس میں سارا کچھ مغلزات تھیں اور تو کچھ تھا نہیں بہترال اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اختتام کی طرف آنے لگے تو جناب اکرم شیخ صاحب آ گئے اکرم شیخ صاحب سے کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ کس لیے آئے ہیں آپ کس کو نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے کہا وہ تو دھمکیاں والے ہیں دھمکیاں آپ لوگوں نہیں دی ہیں نا آپ نہیں بائیک آٹ کیا ہے آپ نے ادم اعتماد کیا ہے تو پی ایم ایل این کے اوفیشل ٹوٹر سے وہ علامیاں جاری ہوا ہے تو آپ کس حیثیت میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں آپ کو ہم نہیں سنیں گے آپ کوئی حق کی نہیں ہے آپ اپنا حق ضائع کر چکے ہیں اس کے بعد اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ میں وکیل ہوں اور میں ذاتی حیثیت میں بھی کچھ بیان کر سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ ذاتی حیثیت میں نہیں آئے آپ اسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ادم اعتماد کر چکا ہے اور بائیکارٹ کر چکا ہے اس لیے آپ کی بھی چھٹی پیپس پارٹی فاروق ایچناک صاحب انہوں نے بھی ان کو بھی یہی کہا گیا اور انہوں نے بھی پھر جمعیت علمہ السلام کامران مرسوس صاحب آگے انہوں نے کہا جی میں گورنر کا بھی وکیل ہوں اور میں جی جو آئی کا بھی وکیل ہوں تو میں گورنر کا وکیل اس وقت نہیں بنتا میں جی جی و آئی کا بنتا ہوں تو جی و آئی مولانا فضل و رحمان صاحب نے تو بڑے خوشو و خضو سے وہ علامیہ پڑھ کا سنایا تھا اور ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اپنی تو لہٰذا کامران مرسوس صاحب کو بھی نہیں سنا گیا انہوں نے کہا جی آپ بھی اپنی تشریف رکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک آئین کو پامال کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے کہا ہونرابل جڈیز نے انہوں نے کہا جی ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم انٹروین کریں ہم نے تو پورا موقع دیا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اپنے آپس میں تصویہ کر لیں آپس میں کسی ایگریمنٹ پر پہنچ جائیں کو بات چیت کر لیں کو مذاکرات کر لیں لیکن بڑے افسوس کی بات انہوں نے کہا کہ نہ ہی اٹورنی جنرل نے عدالت کو اسسٹ کیا اور نہ ہی اٹورنی جنرل کا رویہ پوزیٹیف تھا کہ وہ بتاتے وہ بھی ٹیکنکالٹیز میں پڑے رہے اور انہوں نے بھی وے آؤٹ کوئی نہیں بتایا اور ان کی طرف سے کوئی پوزیٹیف وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پوزیٹیف ریسپانس نہیں آیا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا اور پھر آپ ننقید کرتے ہیں عدلیہ پہ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں اور اس طوران چیف جسٹس صاحب کی تعریف کرنے کی کوشش کیرفان قادر صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹاپ ٹرینڈ ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ اور بڑے مشہور ہو گئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو سنی ان سنی کی اب اس بات کو اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے خیر مانگتے ہیں ہم سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے آپ میرٹ پہ بات کریں اور میرٹ پہ آکے کچھ بتانا ہے تو بتائیں آپ تو جسٹس انہوں نے کہا کہ چھے ججز کی رائے ہیں یہ تین رکنی بینچ سماعت نہیں چھے ججز کی رائے دے چکے ہیں تین رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکتا ارفان قادر صاحب نے کہا کہ جسٹس اتر من اللہ نے بھی کہا کہ اسمبلی تحریل درست تھی یا نہیں پرویز الائی کی آڈیو لیک آئی فواد چودری سے متعلق تھی پرویز الائی نے کہا کہ فواد چودری پہلے گرفتار ہوتے تو اسمبلی نہ ٹھوکتی اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے جسٹس اجازل لیسن صاحب پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ارفان قادر صاحب الائیچن کمیشن کے وکیل تھے بسیکلی وہ گورنمنٹ کے وکیل تھے اور وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں وہاں سے استیفہ دے کے وہ خاص طور پر آئے تھے اس معاملے کو اس مقدمے میں جیسے فروغ نسیم صاحب کو اس وقت استعمال کیا گیا تھا تو اب آئے تھے جناب ارفان قادر صاحب تو ارفان قادر صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو وجہ میں نے سوچ کر بنچ بنایا ہے وہ میں بتانے کا پمد نہیں ہوں آپ کو جسٹس اجازل حسن صاحب کا انہوں نے کہا جی میں بڑا مددہ ہوں وہ ذرا تھوڑی کی بٹرنگ بٹرنگ کر رہے تھے تو جسٹس اجاز صاحب نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ریکارڈ دکھائیں جسٹس اجازل حسن کب بنچ سے الگ ہوئے ہیں ایک جسٹس صاحب نے نوٹ میں لکھا کہ جسٹس اجازل حسن صاحب نے معذرت کی ہے چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ بنچ سے الگ نہیں ہوتے تو دو جسٹس کے نوٹ کے خلاف ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جن جسٹس نے سماعت سے معذرت کی اس کے حکم نامے ریکارڈ کا حصہ ہیں بنچ سے کسی جسٹس کو نکالا نہیں جا سکتا یہ قانون کا اصول ہے ہر مرتبہ جسٹس کی معذرت کرنے کا آرڈر نہیں اور یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا اس طرح کی تجویز عدالت کو کبھی نہ دیں آپ نے عزت سے اپنا دور گزارا الیکشن کمیشن کے حرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائز سے پوچھا تھا ون من شو کس کو کہا اب یہ عمرتہ بنیال صاحب کی ملاقات ہوئی کیف جسٹس صاحب کی جسٹس قاضی فائز صاحب نے انہوں نے کہا ان سے خود پوچھ گیا تھا کہ ون من شو کس کو کہا تھا تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا عمومی بات کی تھی آپ کو نہیں کہا تھا محول پورے ملک کا خراب ہے اور عدالت اور بھائی کا بھی خراب ہے محول تھنڈا کرنے میں اور ٹونی جنرل نے مدد نہیں کی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا الیکشن کے وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر صاحب وہ کرتے رہے اعتراضات ہی کرتے رہے ججز پہ اور انہوں نے میرٹ پہ انہوں نے بھی بات نہیں کی فاروق ایچناک صاحب میں دلائل دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے علامیے میں بائیک آٹ کا ذکر نہیں فاروق ایچناک صاحب نے کہا تو بینچ پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں جسٹس مونی بختر صاحب نے کہا عدالت کی معاملت کے لیے پیش ہو رہی ہیں اکرم شیخ صاحب نے کہا کوئی پارٹی مجھے غیر قانونی کام کرنے کا کہے تم کیا میرا دماغ نہیں کہ فیصلہ کر سکوں اکرم شیخ صاحب نے کہا تو اسی طریقے سے پھر کامران مرتضی صاحب آگئے شیخ صاحب آپ کے ساتھ کامران مرتضی صاحب فاروق نائک کا احترام کرتے ہیں چیسٹس صاحب نے کہا حکومت میں شامل جماعتوں نے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے آپ ذاتی حیثیت میں نہیں آئے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کا وقالت آپ کا وقالت نامہ ذاتی حیثیت نہیں ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا نون لیگ پوٹر اکاؤنٹ سے علامیہ عدالتی عملے نے نکال کر دیا ہے میں دلائل نہیں دے سکتا اکرم شیخ صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی بالکل آپ نون لیگ سے انہوں نے کہا جی میں نے کوئی سیس نہیں لی عدالت نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تحریری معروضات دے دیں جائزہ لے لیں گے چیف جسٹس صاحب نے کہا تو اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ خود کو مزید شرمندہ نہیں کر سکتا کوئی گورنر کا وکیل گورنر کا بھی وکیل تھا سیاسی جماعت کا بھی وکیل ہوں کامران مرسوس صاحب نے کہا مفادات کے ٹکراؤں کی وجہ سے گورنر کی وقالت چھوڑ رہا ہوں الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر کوئی کام نہیں کر سکتا علی زفر صاحب نے جب کنکلور کیا تو آئین اور قانون واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا چیف جسٹس صاحب نے کنکلور کرتے ہوئے کہا عرفان قادر نے کہا کہ صدر کی سفارش کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا عرفان قادر کہتے ہیں کہ صدر کی سفارش کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا چیف جسٹس صاحب نے کہا تو کیا صدر الیکشن کی تاریخ ایڈوانس کے بغیر ایڈوائس کے بغیر سوری انہوں نے کہا ایفان قادر صاحب نے کہا تھی صدر مملکت جو ہیں صدر جو ہیں وہ سفارش کے بغیر پرائم منسٹری کی سفارش کے بغیر کچھ نہیں کرتا تو کیا صدر الیکشن کی تاریخ ایڈوائز کے بغیر دے سکتے ہیں چیف جسٹس کا حصہ افتار عدالت آئین قانون کے مطابق انصاف کے لیے بیٹھ ہی ہے سیاسی مقدمات میں سیاسی ایجنڈا سامنے آتا ہے اور اس لیے اکرم شیخ پیاری سے آئے تھے ان کے موکل نے ان کو بولنے نہیں دیا چیف جسٹس صاحب نے کہا اکرم شیخ کے موکل کو نظرانداز نہیں کر سکتے چیف جسٹس صاحب نے کہا اور اٹارنی جنل نے اس نکتے پر گفتگو نہیں کی اٹارنی جنل سے گلہ ہے کہ دو چار تین پر ہی زور دے دیتے لیکن انہوں نے کسی نکتے پر زور نہیں دیا لہٰذا واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کہا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکیں باقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں انتخابات کی راہ میں حائل رکارٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا عدالت نے توازن قائم رکھ کرنا ہوتا ہے اور حکومت اور قانون حکومت اور دیگر فریقین درست معاملت نہیں کی چیف جسٹس صاحب کہا رہے ہیں حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی ماضی میں عدالت اسمبلی کی تحلیل کل عدم قرار دے چکی ہے ماضی میں حالات مختلف تھے چیف جسٹس صاحب نے کہا اور ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے رکافٹوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی اور یہ کام نہیں کیا گیا اس لیے فاضل عدالت نے سب کا کیا دا شکریہ اور فیصلہ کیا محفوظ اور فیصلہ سنایا جائے گا کل تو لے یہ تھا صورتحال اور اس طوران اب اس کے بعد ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ تقریریں ہوئیں وہ تفانے بدتمیدی بھرپا کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف چیف جسٹس صاحب کے خلاف جسٹس اجاز علیہ السین صاحب کے خلاف ہونرابل ججز کے خلاف اس میں وزیر اعظم شباز شیف بھی شامل تھے لاؤ منسٹر بھی شامل تھے اور اس کا جواب دیا فیصل جاوید سینیٹر پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا بینچ چاہتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب ہوں جسٹس نواز شریف ہوں جسٹس شباز ہوں جسٹس حمزہ ہوں یہ اس طرح کے فیملی بینچ فیملی میمبرز چاہتے ہیں فیملی بینچ چاہتے ہیں جو ان کی پسند کے مطابق فیصلہ دے تو بہرحال یہ ایک سنگ مل تھا عبور ہوا نہ ہی فل کوٹ اور نہ ہی کچھ اور کیونکہ لہذا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج رات بھی کافی بھاری ہے کیونکہ فیصلہ لکھا جانا ہے اور فیصلہ کل سنایا جانا ہے تو گیم ابھی آن ہے جاکتے رہیے اللہ حافظ